سانیہ ساہیوال میں جامبھاک ہونے والوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق چاروں جامبھاک ہونے والوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں چاروں لوگوں کو بہت قریب سے گولیاں ماری گئیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے مجاہد شیخ ہمارسد موجود ہیں مجاہد شیخ آگاہ کیجے گا ریپورٹ میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے جو سانیہ ساہیوال جو ہوا تھا اس میں جو تیرہ سالہ عریبہ تھی اس کی بھی پوسٹ موٹم ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آگئی ہے جس میں عریبہ کے حوالے سے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں لکھا گیا کہ اسے چھ گولیاں لگیں جس سے اس کی پسنیاں بھی ٹوٹ گئیں اور اسی طرح سے عریبہ کو سینے میں دائیں اور پائیں جانے بھی جو ہے گولیاں لگیں اور جو نبیلا تھی اس کو چار گولیاں لگی اور ایک گولی سر میں لگی اور خلیل کو گیارہ گولیاں لگی سر میں بھی ایک گولی لگی جو ڈائیور زشان تھا اس کو تیرہ گولیاں لگی اور سر میں لگنے والی گولی سے جو ہٹیاں ہیں وہ باہر آگئی تھی اور اسی طرح سے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چاروں افراد کو جو گولیاں ہیں وہ انتہائی قریب سے ماری گئی ہیں اور قریب سے گولیاں مارنے کی وجہ سے چاروں لوگوں کی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ جل جل گئی تھی اور چاروں افراد کو سر میں گولیاں مارنے کا بھی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ سائیوال میں ہی کی گئی تھی جس میں یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں اور اسی سلسلے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی جو ہے وہ پوسٹ موٹم ریپورٹ اب حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے گولیاں کافی قریب سے ماری گئیں سروں میں ماری گئیں پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ چکی ہے بہت شکریہ مجھا ہی شیخ آپ کا